مرحبا کلیکشن مال ڈریڈی میٹ کمپ لو کا بھرپور کھزانہ جنس پینٹ ٹی شٹ کارگو پینٹ نائٹ پینٹ بچے اور بچیوں کے لیے اچھے خوبصورت رومتہ پتہ یاد رکھے جمہور ہائی سکول مینٹروں زیتون حجیم مسجد کے پاس مال آج سامانے رکھنا لے مالی گاؤں میں کچھ سب میڈیسن کم ہے ایسی بات نہیں ہے کچھ کچھ دوائیوں کا تھوڑا سا شارٹیج ہوا ہے جس میں کتے کے لسک دیا جاتا ہے کتا کٹنے کے بات اس کا ایک شارٹیج ہے کچھ انسیڈی میں جو ہائپرٹینشن اور ڈائیبیٹس کی دوائی ہے اس کا شارٹیج ہے اور باقی سالائن وغیرہ ہے اس کا شارٹیج ہے تو اس کا ڈیمانڈ ہم لوگوں نے سٹیٹ لیول اور سی اے سر کے پاس بھیجا ہے تو وہ اگلے ایک آت مہینے میں سٹریم لائن ہونے کی سمباؤنہ ہے دوسری بات ہم لوگوں کو اس بار کیا ہوا ڈی پی ڈی سی سے جو آہ آوشت پروٹا ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا کمی آیا ہے اور سٹیٹ لیول سے جو آنودان آنا چاہیے تھا اس کا صرف بیس پرچنٹ ابھی تک ہمارے کو ریسیو ہوا ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ تھوڑا سا لوکل پرچس کرنے کر نہیں پا رہے پھر بھی ہمارے جو فارماسیسٹ ہیں انہوں نے آجو آجو میں جا دوا کھانے جلہ لیول پہ وہاں سے جتنا پاسیبل ہے اتنا میڈیسین ہمارے ادھر لیا ہے ہم نے تو پورا اس کا پارٹ پورا ہوا کیا ہے ابھی یہ الیکشن ہو گئے تو یہ پندرہ بیس دن میں ہم کو لگتا ہے کہ یہ سٹریم لائن ہو جائے گا ویسے ہم لوگوں نے سی ایس سر کو اس بارے میں جانکاری پوری طرح سے دیئے یہ سامان روگنا لے مالگوں میں ابھی دس پندرہ یا بیس روز سے تھوڑا سا اے آر وی جو کتا کٹنے کے اوپر لز دی جاتی ہے اور اے سوی اس کا تھوڑا شورٹیج ہے تو اوپر سے ہی وہ تھوڑا جو سپلائے اس کا شورٹیج ہے اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو پرابلم آ رہا ہے پھر بھی ہم لوگ جہاں سے پوسیول ہوتا ہے اے آر وی اور اے سوی اپلپ کر کے اور لوکل پرچیس کر کے لوگوں کو یعنی سیوہ ٹائم پر مل جائے اس کا پورا دھیان رکھا جا رہا ہے اور اس کے لیے سیویل سرجن سر سے بھی پارٹ پورا اس کی باتچیت کر کے اس کے لیے فالو اپ لے رہے ہیں دوسری بات ایک جو انسیڈی بھی بھاگ ہے ہمارے ہاں پر تو اس میں جو ہمارے ہاں دوسرا ایک انسیڈی بھی بھاگ ہے جس میں ہائپرٹینشن اور ڈائیبیٹک کے جو مریض ہے روز زیادہ تعداد میں آتے ہیں تو اس کے لیے ابھی جو ڈائیبیٹیس کی ایک گولی ہوتی ہے میٹ فارمین اس کا بھی شورٹیج ہے تو اس کے لیے ہم لوگ ڈیمانڈ لیٹر سی اے سر کو دیئے ہوئے ہیں اور اس کا فالو اپ جاری ہے تو وہ سکتا ہے وہ ایک آٹھ دس دن میں ابھی آچار سہیتہ وغیرہ تھی وہ سب کلیر ہونے کے بعد ہم کو وہاں پر بھی ہم کو فنڈ یا ناسک لیول پر فنڈ ریلیز ہونے کے بعد وہ سٹریم لائن ہو جائے گا اور یہ سب جو دواؤں کی قلت ہے یا شورٹیج ہے وہ سب دور ہو جائے گی تقریباً دیڑ مہینے کے قریب میں ہوا ہے معاملہ ایسا تھا تاکہ اچار سہیتہ لگنے کے بعد جو باڈی رہتی ہے اور ڈیزول ہو جاتی ہے تو میں سلہگار سمیتی کے اوپر یہاں پر تھا مفتی محمد اسماعیل کاسمی صاحب کی طرف سے لیکن اچار سہیتہ لگنے کے بعد کوئی بھی پد کے اوپر نہیں رہ سکتا اور اس کے علاوہ ہم لوگ الیکشن کے معاملے میں لگے تھے الیکشن کے بعد زورو سورو سے الیکشن کی تیاریہ شروع تھی تو ہم لوگوں کا ادھر کم آنا ہو رہا تھا لیکن دن بھر میں ہم کو تقریباً دس سے پندرہ لوگوں کی شکایت آتی تھی جب تک کہ ہم لوگ سلہگار سمیتی کے اوپر میں یہاں پر موجود تھا اور مفتی صاحب آمدار تھے تو بار 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 ہم لوگ ناسک میں بولو سیویل سرجان سے بولو یا سپریڈینڈین سے بولو ان لوگوں سے ہم لوگ بار بار کہے کر جو سٹاک رہتا تھا اس کو پورا کروا لیتے تھے لیکن معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ دیڑھ مہینے کے قریب ہو گیا ہے یہاں پر جو چھوٹے بچوں کو ڈاگ بائٹ کا معاملہ آتا ہے جو چھوٹے بچوں کو کتے جو کاٹ لیتے ہیں تو وہ انگیشن بھی ختم ہو گیا ہے یہ وہ انگیشن ابھی تک ان لوگوں نے مغا کرنی رکھا کہ ان لوگوں کا کام تھا یہاں کے ڈاکٹر کا تھا سیویل سرجان کا کام تھا سپریڈینڈین کا یہاں کے سیویل ہسپیٹل کے سپریڈینڈین کا کام تھا کہ اگر اسٹاک نہیں ہے تو ان کا کام تھا کہ وہ ناسک کے سویل سرجان کو کہتے اور جتنا بھی یہاں پر گولی دوا نہیں ہے شگر کے پیشن کو تکلیف ہو رہی ہے شگر کی گولی دوا نہیں ہے اور بھی بہت سارے پریسر کے یہاں پر بہت سارے مریض آتے ہیں شگر کے مریض آتے ہیں اور اوپیٹیز یہاں پر سری ڈنگ سے چلنی رہی ہے دیڑھ مہینے سے اگر ہم نے دھیان نہیں دیا ہے تو ڈاکٹروں کے یہاں کے سپریڈینڈین کا کام تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ دھیان دیتے ڈاکٹروں کا کام ہے وہ ڈاکٹر یہاں پر صبح دس بجے سے آنا چاہیے اور ایک بجے تک انہوں نے اپنی ڈیوٹی کرنا چاہیے لیکن اوپیٹیز صحیح طریقے سے چلنی رہی تھی ہے نہیں چل رہی ہے بار بار یہاں سے سیویل سے دولیا ریفر کیا جا رہا ہے یہ بھی ایک بہت ساری شکایتیں آ رہی تھی شکایت کے اوپر ہی یہاں پہ آیا ہوں کہ یہ شکایت ہم کو فون پہ ملی تھی کہ ہم لوگ شگر کے مریض ہے لیکن شگر کی گولیاں یہاں پر موجود نہیں ہیں تو ہم کو آنا پڑا آ کر ہم نے ڈاکٹر سے گورنمنٹ نے جو لادلی بینہ کے اندر جو اسکیم میں پیسہ ڈالی ہے اب وہ ان کے اپنے معاملات ہیں ہم تو وہاں تک نہیں جا سکتے کہ انہوں نے کدھر کا بجٹ نکال کر کدھر ڈالا ہے لیکن یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ اگر ہمارے سویل آسپٹل کے یہ حالات ہیں کہ صحیح طریقے سے یہاں پر مریضوں کو گولی دوہ نہیں دی جا رہی ہے کوئی آپریشن نہیں ہو رہا ہے پیشنڈ کو یہاں سے دولیا ریفر کیا جا رہا ہے تو اگر یہاں سے دوسری جگہ ریفر کیا جا رہا ہے جیسے ابھی اس دن رات میں تقریباً دو بجے کے قریب میں آیا تھا میں ایک بچے کو گولڈن نگر کا بچہ تھا اور اس کو کتے نے کاٹ لیا تھا اتنا شدید وہ بچہ زخمی ہو چکا تھا کہ پوری طریقے سے بچے کو پھار دیا گیا تھا کتے نے میں نے صبح اٹھ کر ہمارے مالے گاؤں کورپوریشن کے جو کمیشنر ہے اس سے بھی بات کی کہ دیکھو کتوں کے معاملات پھر سے مالے گاؤں میں بڑھتے جا رہے ہیں جب میں یہاں پر آیا اور معلومات میں نے لیا رات میں جو ڈاکٹر سی او مو تھا ڈیوٹی کے اوپر ان سے میں نے معلومات لیا تو انہوں نے کہا کہ جو کتا کاٹنے کا انجیشن ہوتا ہے وہ ہمارے پاس تقریباً پندرہ دین ہو گیا ختم ہو گیا اور ان لوگوں کو ہم لوگ بول بول کے دھگ گئے لیکن ہمارے جو سویل ہاؤسپیٹل کے سپریڈنڈے نے وہ ابھی تک مہا نہیں رہے اگر اس طریقے سے لا پروائی رہے گی گورنمنٹ کی طرف سے بولو یا سویل ہاؤسپیٹل کے ڈاکٹروں کی طرف سے اگر یہ پوری نہیں ہوتی تو ہم اس کے خلاب کوئی کڑا ایکشن لیں گے یا دھرنا اندولین اس کے خلاب ہم لوگ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں کوئی دھیان دے یا نہ دے انشاءاللہ یہ میرا فرض بھی ہے میرا کام بھی ہے کہ میں چوبیس گھنٹے میں سے کم سے کم چھ سات گھنٹہ سویل ہاؤسپیٹل کے اندر آ کر میرا کام کر کے یہاں سے لوگوں کی خدمت کر کے جاتا ہوں تو میں ریگولر جو کرتا تھا انشاءاللہ دیکھو الیکشن ہونے کے ترنت بعد سنیشیر کے دن ریزیٹ لگا اتوار کے دن چھٹی تھی آج پیر کا دن ہے پہلا دن ہے اور ہم لوگوں نے سویل میں آ کر ہماری خدمت انجام دینا شروع کر دی ہے اور میں سوشل ورکروں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے سوشل ورکر آ کر ہمارے شہر کے لوگوں کا کام گرامین کے دھیاتوں سے جو لوگ آتے ہیں ان لوگوں کا کام ہم لوگ جس طریقے سے آ کر کرتے تھے اس طریقے سے ہم لوگ آ کر کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ اور آج سے ہم نے شروع بھی کر دیا ہے اور آگے بھی ہم لوگ اس طریقے سے دھیان دیں گے